نمازکار سوگت ہے آپ سبی کا ہریانہ کے موسم سماجار کی تاثر بولیٹن میں موسم میں بھاگنے آج بھی بارس کی سمبھاؤنا جتائی ہے تو پسنگ وچھوپ کے اثر سے پردیس کے کئی زلو میں بارس بھی ہوگی یہ بڑی اپڈیٹ نکل کر آ رہی ہے برہی نیوز نکل کر آ رہی ہے جانیں گے ہریانہ کے زلو کا موسم کا حال اگر آپ ہریانہ کی موسم جانکاری سب سے پہلے پانا چاہتے ہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب جروع کریں شروع کرتے ہیں ویڈیو کو تو یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں سونی پت کے گوہانہ میں ہوئی ہے بوندہ باندی تو یہ کل سام کی اپڈیٹ ہے تو بتا دیں کہ پسنگ وچھوپ کی وجہ سے سونوار کو پردیس کی کئی زلو میں بادل چھانے کے بعد دیر سام بوندہ باندی تو کہیں تیج بارس درج کی گئی ہے بارس کے ساتھ ہوا چلنے سے اس موک کی چادر کم ہوئی ہے جس سے زلو میں وائی گروتہ کا اس طرح میں بھی سدھار درج کیا گیا ہے ایک دن پہلے یہ ثابت ہوا تھا آپ کو بتا دیں کہ یہ بہت خراب سطح میں بنا ہوا تھا ایکیوائی کم ہونے سے سانس کے مریجوں کو بھی رہت ملی تھی اب بتا دیکھ ملی ہے بارس ستہ پان میں کمی بھی آئی ہے ہریانہ کے ججر سونی پتھ ریواری مہندگر فتح آباد میں بارس درج کی گئی ہے آپ کو بتا دیں آگے کرنال پانی پتھ کیتھل امبالا سہیت پاس لگتے زلو میں بارس کی سنبھاؤنا بن رہی ہے تو راستی رازدانی چیتر میں سامل سونی پتھ میں تین دن کی راحت کے بعد ریوار کوپردوسن کا اس طرح بڑھ گیا تھا تو آج بھی بارس کی سنبھاؤنا بن رہی ہے تو پسیم وچھوب کے چلتے ہوئی ہے بھندہ باندھی تو پسیم وچھوب کے چلتے سونبھار کو سونی پتھ سہیت انہی زلو میں دن بھر آسمان میں بادل چھائے رہے اور دیر سام کئی ستھانوں پر بھندہ باندھی ہوئی دن میں قریب آٹھ کلومیٹر پر دی گھنٹہ کی قصے ہوا چلی گزرات اور آجستان کی کوچسوں میں چکرواتی پرستیوں کے چلتے بھاری بارس ہوئی ہے جس کے چلتے ایک ہلکہ پسیم وچھوب دلی انسیار چھیتر میں بھی سکریوا ہے جس کا پربھاؤ سونبھار کو بھی دکھائی دیا سونی پتھ چلے میں دہتم تاپان بائیس دسملو چھائے لگری ونیونتم تاپان تیرہ دسملو تین لگری سیلسس درج گیا گیا ہے رہیوار کو دہتم تاپان چھبیس دسملو دو ونیونتم تاپان گیرہ دسملو تین لگری رہا ہے آپ کو بتا دیں اب آگے کیسا رہے گا موسم تو پسیم وچھو کے پربھاؤ سے دچھلی مدیہ راجستان گزراد پسیم مدیہ پردیس اور مہاراشت کے چھیتر میں پچاس سے ساٹھ کلومیٹر پتگھنٹی گرہ افتار سے ہوائیں چلی ہیں جوہ دست باری سوالہ ورسٹی اور اتری پردی چھیتر میں برہواری درج ہو رہی ہے مگر ہریانہ انسیار و دلی پر اس کا آنسک اثر ہی ہو رہا ہے اس سے پربھاؤ سے سونبھار کو پردیس کی زیادہ در حصوں میں بادل باہیوار کہیں کہیں بندہ باندی ہوئی ہے یا سلسلہ منگو بہر یعنی آج بھی جاری رہے گا انتیس نومبر کو ایک نیا پسیم وچھو اتری پربھاؤ چھیتروں پر سکری ہو گا اس کی اثر سے ہریانہ انسیار و دلی انتیس و تیس نومبر اور ایک دسمبر کے دوران تیز ہواں کے ساتھ دھلکی سے مدھیم بارس اور ایک دو ستھانوں پر اولہ ورشتی کی قدرتیوں کو درج کیا جائے گا تو یہ ہے موسم اپ ڈیٹ لگاتا ہے ارد جانکاری کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں